مایوسی یہ جو مایوسی کا بھور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہوتی ہے لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی میں ابھی ایک ایسی محفل سے اٹھ کر آئے ہوں جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے موجودہ حالات پر تفسرہ کر رہے تھے اور ان کے اندر مایوسی اور ناومیدی کی ویسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جیسی کہ کسی زمانے میں جب ہم ان کی عمر میں تھے ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی ہمارے زمانے میں چونکہ کوئی سیکیٹریز کوئی ڈاکٹر کوئی ماہر نفسیات نہیں تھے اس لیے ہم اپنے دکھ کا مدعویٰ کرنے کے لیے اپنے بڑوں کی طرف بھاگتے تھے جن کے پاس کوئی ایسا پوشیدہ نسخہ ضرور موجود ہوتا تھا جس کو آپ ہمارا بابا کہلیں تو وہ ہماری مشکلات کے حل ڈھونڈ کر ہمیں دے سکتے تھے جب ہم بابوں سے پوچھتے تھے کہ آپ ایسا نسخہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ بھی یہ فن طبع روحانی کا علم سیکھ سکتے ہیں کیونکہ نسخہ ساحل کے پلے بندہ ہوا ہوتا ہے اس کو صرف کھولنا ہوتا ہے اور اس کے حوالے کر دینا ہوتا ہے آدمی اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تقرار کرتا ہے اس کے ساتھ ڈائلوگ میں شریک ہوتا ہے اس لیے اس کے پلو میں بندہ ہوا نسخہ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہو پاتا ہم بڑی گہری مایوسی کے دور سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کو کم از کم مایوس ہونے کا اور نا امید ہونے کا کوئی حق نہیں ہے وہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر گئے یا جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا جن کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں یا جن کا صفحہ ہستی پر کوئی اور مواد تحریر نہیں ان کو تو مایوس ہونے کا حق ہے لیکن آپ کو حق نہیں ہے میری طرف مخاطبوں کا کہنے لگے کہ آپ جو ہیں آپ کے جو بڑے پردادہ تھے وہ پورس کی فوج میں ملازم تھے اور وہ سکندر آزم سے لڑے اور انہوں نے بڑی عداد شجاعت دی اور ان کا ایک بازو کٹ گیا لیکن زندہ سلامت گھر پہنچے اور ان کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا اور اس کٹے ہوئے بازو والے سورما کے گھر جو کہ آپ کا جبردادہ تھا وہ اس دنیا میں آیا اور زندہ رہا سلامت رہا اس کی نسل آگے چلی اور جب آپ کا سکردادہ وہ پانی پت کی دوسری لڑائے میں شامل ہوا اور خوب بے جگری کے ساتھ لڑا اور فاتح ہو کے واپس آیا لیکن اس کے گھر جو بچہ پیدا ہوا وہ جوان توانہ خوبصورت تھا اور وہ تاؤن کے ہاتھوں مارا گیا لیکن اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا جو آگے بڑھتا پھلتا پھولتا رہا اور آپ کے اس جبردادہ کے متعوازی ایک اور آپ کا خکر نانا تھا جس کے گھر ایک عورت بیٹی پیدا ہوئی جس کی شادی اس پورس والے سے ہوئی ایک سسٹم بنا کے لارے ہیں کہتے ہیں قدرت گھیر گھیر کے ان کو زندہ سلامت رکھ رکھ کے آپ کو یہاں تک اس دیکھ تک لائی ہے اور وہ لوگ جو قدرت کو منظور نہیں تھے جنہیں وہ زندہ نہیں رکھنا چاہتا تھا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نیستو نابود ہو گئے ان کے والدین پہلے مر چکے تھے ختم ہو چکے تھے نابود ہو چکے تھے آپ جو اس دنیا میں میرے سامنے موجود ہیں تو آپ نہایت محترم نہایت آلہ نہایت سپیریر نہایت سٹرونگ نہایت امپورٹن لوگ ہیں ورنہ قدرت ایسی گلتی ایسی ہماقت نہیں کرتی اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ مایوس ہوں اور اس نعمت کا شکریہ اس طرح سے ادا کریں جیسے کہ آپ کرتے ہیں ہمارے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی انہوں نے کہا آپ اتنی عرفہ قوم ہیں اور آپ کے اردگر چلنے والا یہ تانگے والا یکے بان ویلڈنگ گڑنے والا یہ ترخان یہ لوہار یہ پروفیسر یہ ڈاکٹر یہ سارے کے سارے اگر یہ موجود ہیں اگر آج ہیں تو قدرت چھانٹ چھانٹ کر ان کو لائی ہے اور کچھ لوگوں کو اپنی چلنی میں سے گزارتے ہوئے لے آئی ہے تو آپ کیسے مایوس ہو گئے بڑی بے حیرانی کی بات ہے کہ اگر آپ مایوسی میں نہ امیدی میں نہ مرادی میں داخل ہوں ہم نے کہا لیکن ہم تو جانتے ہیں اور کوئی لمحہ ہم پر ایسا نہیں گزرتا کہ ہم مایوس نہ ہو گھبرائے نہ ہوں باوجود اس کے کہ اللہ بار بار فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا اس پر بڑا کوئی راز ہے تو فرمایا ہے فرمانے والے نے کہ چونکہ آپ کی زندگیوں میں خواہش آرز و ڈیزائر اتنی گہری اتر چکی ہے کہ آپ سوائے مایوسی کی بیٹری کا چارج لینے کے اس ڈیزائر کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہر لمحہ آپ کے اندر کسی نہ کسی شائع کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی اس لئے آپ مایوسی کے ساتھ چلیں گے جب خواہش کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کی وہ جائز ڈیزائر آپ کے ساتھ رہیں گی وہ خواہشیں رہیں گی وہ آرزوںیں رہیں گی جو کہ رہنی چاہیے پھر آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی آپ ایسے ہی پھریں گے جیسے ایک بلبل ہوتا ہے جس طرح ایک چریا چہہ چہہاتی ہے آپ کو پتہ ہے بابے کہتے ہیں کہ بلبل کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت آ رہی ہے وہ گانا گا رہی ہوتی ہے اور موت آ جاتی ہے آپ ہر روز مرتے ہیں ہر روز خوف زدہ ہوتے ہیں خوف کے مارے آپ کا دم وقت سے پہلے ہی نکلا ہوتا ہے بلکہ ایوری مومنٹ ایوری ڈی یو کیپ ان دیم چڑیا کو اس کا نہیں پتا گھوڑے کو نہیں پتا شیر کو نہیں پتا وہ بڑے مجھے سے آزادی کے ساتھ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ ریزائر نہیں ہے جو ہمارے اندر اشتیال پیدا کرتی ہے یا ہمارے اندر تصویر پیدا کرتی ہے تصویر ہمارے ہاں منع ہے اور عام طور پر سمجھدار سیانے بڑے کہتے ہیں یہ کیوں منع ہے تصویر آپ کے اندر خواہش پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بچے کہ بابا تصویر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے تو ہم پاسپورٹ پر کیا لگائیں گے میں نے کہا وہ تصویر نہیں ہے وہ تمہارے دستخت ہیں وہ تمہارے تصویری دستخت ہیں یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ان رسالوں میں چھپتی ہے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا وہ تصویر آپ کو بہت مایوس کرتی ہے بہت خرابیاں گناتی ہیں اگر ان سارے رسالوں سے جو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ کے گھروں میں بھی ہیں لمحے کو سوچئے ان میں رنگین تصویر بھی نکل گئی اور صرف متن رہ گیا تو آپ کی زندگیوں میں سے میری کیلکولیشن کے مطابق میری سوچ کے مطابق آپ کی زندگیوں میں پچاس ساٹھ فیصد ناومیدی اور مایوسی کم ہو جائے گی خیر یہ بات عرض کر رہا تھا میں نے کہا ہمارے ساتھ اتنی ساری کالک کیوں لگ جاتی ہے جب ہم اٹھتے ہیں تو اندر باہر کالک لگی ہوتی ہے کہنے لگے اس کالک کو دور کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے آپ کے سیاہ دبے زندگی کے اوپر ہاوی ہوتے رہتے ہیں کس طرح سے مجھے یاد ہے میرے بچپن میں آپ نے بھی محلو گلیوں میں وقت گزارا ہوگا ہمارے محلے میں ڈیکچیاں کلے ہی کرنے والا ایک شخص آیا کرتا تھا وہ این گلی کے اندر اڈہ جمع کے گیلی مٹی لگا کے دھونکی فٹ کر کے اپنے چمرے کو بانتا تھا وہ ایک عجیب نظارہ ہوتا تھا ہم اسکول جانے کے بجائے اس کے اردگرد کھڑے ہو جاتے کالی سیاہ دھونکی کوئی دیکھ چیز جن کی شکل دیکھنا آپ کو گوارہ نہیں کرتے ان کو ذرا سا دھو کر کوئلوں کے اوپر لٹا کر سوخنے دیتا دھونکی سے ہوا دے کر وہ کلے کے ساتھ کلے کی ایک ایک خراش دیتا اور اس کے پاس ایک لوگڑ ہوتا تھا جس کو نوشادر کے ساتھ لگا کر اور وہ دیکھتے دیکھتے بقائے نور بن جاتی اور جی چاہتا تھا کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے اور دیر تک دیکھتا رہے ہماری ساری کالک جو ہے وہ یوں دور ہو سکتی ہے کہ میں کہوں اے اللہ میں اس سیاہی کو شکریہ کے برش کے ساتھ اور شکر گزاری کے لوگڑے کے ساتھ جس کے ساتھ نوشادر لگا ہے میری تسلیم و رضا کا میں اس کو چمکا سکتا ہوں اور میں ان کو اس جگہ پر رکھ سکتا ہوں جہاں پر اور چیزیں رکھی جاتی ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انسان بہت کچھ جاننے کے باوست و شدید احساس کمتری میں رہنا پسند کرتا ہے میں اور آپ اور ہمارے ساتھی جو زندہ سلامت ہیں جن کو احساس کمتری میں اترنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا جو احساس کمتری میں خود اترتے چلے جاتے ہیں کچھ خواہشیں پوری ہوتی ہیں کچھ نہیں پوری ہوتی اور زیادہ بھی آدمی پوری نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں لیکن تھوڑا سا مسکرات ہو سکتا ہے مثلا آپ بہت عالی درجے کے سابون سے نہیں نہ سکتے تو لال سابون ہے نا تو اس سے نہ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی خراب بات نہیں ہے لیکن جب آدمی مجبور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ والے مجبور کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس یہ ہے اس نے کہا تم تو کنگلے ہو وہ ڈرتا رہتا ہے کامتا رہتا ہے خوفزدہ رہتا ہے حالانکہ اس کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو سہارا بنا کر وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو مو توڑ جواب دے سکتا ہے اپنے وجود سے اپنے ہونے سے کہ دیکھئے یہ بات میں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں جو آپ کرتے ہیں اب میں جانتا ہوں زندگی میں مایوسی میں ناومیدی میں اگر بہت زیادہ تاریخی ہے اگر ہم یہ پروگرام دیکھیں اور اس کے بعد سو جائیں گے پھر ایک بڑی کالی سیاہ رات ہم پر چھائے گی اور پھر اس تاریخ سیاہ کالی رات کے اس کنارے کے اندر سے روشنی کی ایک کرن بھوٹے گی وہ روشنی کی کرن ابھی پہنچی نہیں ہوگی کہ میرے گھر کے پاس نیم کے درخت میں ایک بلبل گھونسلے میں بیٹھی ہے وہ اپنی گردن پیچھے اکڑا لے گی ابھی روشنی نہیں پہنچی اور وہ چہ چہانہ شروع کر دے گی پتہ نہیں اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ میں اکثر غور سے دیکھتا ہوں ابھی روشنی آئی نہیں ہے لیکن وہ ہدھ ہدھ ہے وہ بڑھا ہو گیا ہے پاکیزہ نیک لمبی چونچ والا گردن کو پیچھے کھینچتا ہے اور اس کے بعد چہ چہانہ شروع کر دیتا ہے اس کی چہ چہات کے ساتھ ہی پھر اس کے دوسرے ساتھی ویسے ہی شریک ہو جاتے ہیں چہ چہانے میں جیسے مایوس آدمی کی محفر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ناومیدی مایوسی کے گہرے سمندر میں اترنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر آدمی تگڑا ہو اور یہ سمجھے کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے اتنی مشکلات سے اتنی بیماریوں کو پھلانگتا ہوا سمندروں کو عبور کرتا ہوا پہاڑوں کو چیرتا ہوا بے شمار جنگوں میں شریک ہوتا ہوا نسل در نسل پیڑی در پیڑی یہاں تک پہنچا ہوں تو میں نہایت اہم ہوں میں نہایت قیمتی چیز ہوں میں اور آپ یقین کریں اور جتنے آدمی آپ بھی بیٹھے ہیں اور آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اتنے قیمتی ہیں اگر آج آپ کاغذ لے کر کیلکولیٹ کریں تو اپنے فیملی شجرہ اور نسب نامہ ہونے کے باوصف پیچھے چلتے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے اہم ہیں ہمارے وہاں روم کے پاس ایک جھیل تھی لاغو براش نو سے کہتے تھے بڑی خوبصورت جھیل تھی لوگ وہاں سیر و تفریق کے لیے جاتے تھے ہم کو بھی گرمہ میں بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی بہت سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور اٹکھیلیا کر رہے تھے آپ جانتے ہیں اٹیالین لوگ بہت موج میلا کرتے ہیں ایک نوجوان تھا بڑا اچھا خوبصورت سا وہ کشتی کے بتوار پر چڑھ کے کچھ ڈانس سا کرنے لگا کشتی دگمگائی اور ڈولی اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا جھیل میں گر گیا اب اس کو تیرنا نہیں آتا تھا تو اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی اس کو میں نے بھی دیکھا لیکن ہم لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں بھئی خطرے کا معاملہ ہے ہم اس میں خامہ کا کیوں پڑھیں تو میرے ساتھ باسٹ سٹھ سٹھ سال کا ایک بڑھا آدمی بیٹھا تھا میں اس وقت نوجوان تھا میری ستائیس برس عمر تھی اس نے کوڑ اتارا اپنی بطلون سمیت اور بوٹ سمیت اس نے چھلانگ لگا دی اور میں نے اپنی چالا کی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے بوٹ کے دس میں کھولنے شروع کر دیے تاکہ تھوڑی سی شمولیت میری بھی رہے لوگ کہیں گے اچھا آدمی ہے لیکن مجھ سے بوٹ کے دس میں کھل نہیں سکے اس نے اس کو جا کر پکڑا الحمدللہ اس کا سر وغیرہ اندر نہیں گیا تھا بے ہوش نہیں ہوا تھا اس کو تھوڑی کی نیچے دیتے ہوئے بابا تیرتا ہوا اس کو کشتی کے پاس لے آیا اور لا کر اس کو سہارے سے کشتی میں داخل کر دیا اور بیٹھ گیا ہم نے بڑے زور زور سے تالیہ بجائیں اب وہ جو گرنے والا تھا وہ بڑا شرمندہ ہوا اور پریشان بھی تھا خوف زدہ بھی تھا تو اس نے بڑی دبی ہوئی مری ہوئی آواز میں کہا کہ میں آپ کا بڑا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی فیور کی اور تو اس بابے نے کہا نو 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 یہ کیا بات کی تم نے کچھ نہ کہو مجھے اس میں شکریہ آدھا کرنے کی کیا بات ہے تم ہو ہی اتنے قیمتی کہ جب گرتے کوئی بھی تمہیں بچاتا اس میں کیا بات ہے شکریہ آدھا کرنے کی تو مجھے آج آپ سے باتیں کرتے ہوئی یہ واقعہ یاد آگیا تو وہ بابا بیٹھ کے آرام سے اپنے کپڑے سکھاتا اور نچوڑتا رہا اپنا انڈر ویر اور بوٹ کھول کے سکھاتا رہا تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات تیہ پا جائے کہ ہم جب اتنا لمبا سفر تیہ کر کے یہاں پہنچے ہیں کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں کسی بھی صحت کے ساتھ کسی بھی شکل کے ساتھ کسی بھی رنگ اور روپ کے ساتھ تو پھر ہم اہم ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو بڑی توقیر فرمائی ہے اور بہت عزت اتا کی ہے یہ غالباً شیطان ہے جو آدمی کو مایوس کرتا رہتا ہے اور بہت ٹھیک ٹھیک اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے لیکن اگر آدمی کو اپنے آج کے اوپر پورا بھروسہ ہو اگر وہ آج سے اپنے آنے والے کل کو اپنے چومورو کو اپنے گرفت میں اچھی طرح لینے کی صلاحیت رکھتا ہو پھر اس پر یہ کیفیت کبھی تاری نہیں ہوتی مجھے صحبانی کا لفظ اس لئے پسند ہے کہ میں سندھ سے بہت پیار کرتا ہوں سندھ ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے اچھے حیسائی لوگ گانے بجانے والے عدب کرنے والے میں نے وہاں برا وقت گزارا ہے تھرپاکر میں میں انہیں آج بھی یاد کرتا ہوں میرے دوست جو مکھی نحال چند پتہ نہیں کیسے ہوں گے کاپیٹری کھان تھے انہوں نے مجھے بہت محبت دی میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا میں کبھی کبھی ایسے الفاظ ڈھونڈ کے استعمال کرتا ہوں صحبانے ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے آنے والی کل ہمارے پاس چونکہ نہیں ہے اردو میں میں صحبانے لفظ استعمال کرتا ہوں آنے والی کل میں اور یہ اپنے جلو میں اور اپنی جھولی میں بہت ساری خوشیاں دھیر ساری نعمت لے کر تیار رہتی ہے لیکن اگر آدمی صحبانے سے آنے والی کل سے خوف زدہ ہو جائے تو اس کی جھولی میں وہ کچھ نہیں پڑتا جو کچھ پڑنا چاہیے میں بھی یہاں آنے سے پہلے ایک بڑا اچھا سیب کھا رہا تھا سیب کھا چکنے کے بعد بڑی براک اور سفید تشتری میں اس کا ایک بیج سیب کا بیج بڑا چمکدار سا ہوتا ہے مجھے بڑا اچھا لگا میں اسے بڑے غور سے دیکھنے رکھا تو میں نے کہا دیکھو بی بی یہ تو بیج ہے اس میں صحبانے کا سیب پوشیدہ ہے ایسی بات کر رہا تھا وہ کہنے لگی آپ کون سے سیب کی بات کر رہے ہیں اس بیج میں تو تین چار سو سیب پوشیدہ ہیں یہ آپ کے سیب کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ اس آنے والی کل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور مایوسی کی یہ بات ہے کہ اس میں سے نکلنے کے لیے بہت ساری چالاکیاں اختیار کی جا سکتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے بابوں نے یہی بتا ہے کہ اگر آپ اپنی خواہش کو اپنی تمنا کو اور اپنی عارضوں کو ذرا سا روک سکیں جس طرح آپ اپنے پیارے ڈاگی کو کہتے ہیں کہ تم ذرا باہر دہلیس پر ٹھہرو میں اپنا کام کرتا ہوں پھر میں تمہیں لے کر چلوں گا تو ڈیزائر کو سنگلی ڈال کر چلیں اور ڈیزائر کو جب تک آپ پیار نہیں کریں گے کوئتے کی طرح سنگلی ڈال کر سیر نہیں کروائیں گے اسے نچائیں گے نہیں اس کو گلستان کی سیر نہیں کروائیں گے وہ چمٹ جائے گی آپ اس کے ساتھ ڈیٹیچ رہیں گے ایک آپ اور ایک آپ کے محبوب کی درمیان ایک چھوٹی سی سنگلی ہوتی ہے اور ایک عجیب طرح کا فاصلہ ہوتا ہے اسی طرح آپ کی ڈیزائر اور آپ کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے اس کو کھلائیں ساتھ ساتھ رکھیں لیکن ڈیزائر کو اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دیں یہ سب سے ضروری اور مشکل عمر ہے اگر آپ شروع کر دیں سنگلی تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں ایک پیٹ کی ایک لمبی کہانی یاد آئی تھی پھر کسی وقت ارز کروں گا لیکن اس کا گہرا تعلق ڈیزائر سے انسان سے انسان کی عزاست سے ہے کسی طرح سے وہ پالتو جانور آپ کی مدد کر سکتا ہے اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ